السلام علیکم میرا نام ہے شویطا السلام علیکم میرا نام ہے اندر اور آپ سلطہ سوائے تھے ہمارے چینل میں سو ابھی ہم انجینئر محمد علی مرزا کا ویڈیو کرنے والے ہیں اللہ پر تبکل علیہ وان آئیے لیکن وَإِذَا مَسَّلْ انْسَانُ دُرْن دَعَا رَبَّهُ مُنِیبًا إِلَيْهِ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے بڑے رجوع کے ساتھ بڑی لمبے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں نَسِيَ مَلْكَانَ يَدْعُوْ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ تو وہ ایسا بھول جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی ہمیں پکار رہی نہیں تھا یہی ہوتا ہے یعنی دنیا میں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ مسئیبت پریشانی حل کر دیتا ہے اس کے بعد وہ یا تو اور ہسیوں کی طرف اس تکلیف کے دور کرنے کو منصوب کرنا شروع کر دیتے ہیں یا وہ کہتے ہیں جی میری تو پلاننگ ہی بڑی چکیشی دیکھو نا میں اس ٹائم بڑا منو سمجھ آگی سی کیا ہو رہا ہے تو میں کر لیا سی تو اللہ تعالیٰ بنے جنہی مردی سمجھ آ جائے اللہ کے سامنے تو اتنے فیکٹرز ہیں کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت وہ خانے واحد میں ہیرو سے زیرو اور زیرو سے ہیرو کر دے اس کیلئے کوئی مسئلہ ہے ان انسان کی سارے کی سارے پلاننگز دھری رہتے ہیں جیسا کہ مولا عرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے ان میں پورا ارادہ کر لیتا ہوں سارے کے سارے سرکمسٹانسز فیوربل ہوتے ہیں میرے لیے دن اچانک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو گیا ایسا ہو جاتا ہے میرے بھائیو اور یہی چیزیں بسیکلی اللہ تعالیٰ اپنا آپ انسان کو دکھاتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی ازاد نہیں ہو سکتا ہے حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں سورة القاہب میں آیا کہ اے نبی الاسلام کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ یہ ایک بات کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا اور آپ انشاءاللہ نہ کہیں ایسا کبھی نہیں ہونا چاہئے انشاءاللہ کے ساتھ کہنا ہے اگر وقت کے پیغمبر کو یہ بات کی جاری ہے ہمارے محبوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نے کبھی مستقبل کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر بات نہیں کرنی کبھی نہیں کرنا ہی میں کام کروں گا مگر یہ کہ انشاءاللہ ما شاءاللہ کے ساتھ کیونکہ انسان تو صرف ان فیکٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا جو آپ کے سامنے ہم نے کئی بار چیزیں دیکھی ہیں ہر فیکٹر کاؤنٹر کرتے ہیں میرے جیسے تو وہمی بندہ کچھ اے چھوڑتے ہی نہیں ہے پھر بھی کچھ کوئی نہ کوئی پاک نکلان دیئے ویچھو کیوں نکلاتی ہے انسان کبھی ازاد نہیں ہوتا اللہ سے اس کی تقدیر سے کبھی ازاد نہیں ہوتا اس لئے الحمدللہ عرصہ دراز سے ہم اپنی پوری ایفٹ کر کے اس کے بعد اللہ پر ہی توقع رکھتے ہیں اور میں جتنا اپنے دنیاوی معاملات میں یا دین کے کام میں رسورسز کو منیج کرنے میں اس سے زیادہ میں الحمدللہ عرصہ دراز سے اللہ کے بارے میں وہمی ہوں کہ جب میں سب کچھ کر لیتا ہوں اور مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو رکاوٹ نہ ڈال دیں اللہ کی طرف متوجہ رہتو ہر معاملے میں اور اس کا میں نے پھر پوزیٹیو ریزلٹ دیکھا ہے کہ میرے بگڑے ہوئے کام جس میں میں نے کئی چیزیں اور لوکی بھی ہوتی ہیں وہ پھر اللہ نے سمالی ہوتی ہے وہ خود رضال ہونی شروع ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ معاملات کو سیدھا کرتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبُ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ الطلاق کی جو کوئی اللہ پر تقویٰ اختیار کرے گا ہم اس کو وہاں سے رزق دیں گے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو پورا کر کے رہتا ہے اللہ نے جو ارادہ کر لی ہے جس کام کو بلوغت تک لے کے جانے کا وہ اس نے کر دیتا ہے لیکن قَدْ جَعَلْ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْنْ قَدْرَ لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے یعنی جب وہ وقت آئے گا تب ہی وہ معاملات ہونے گا اس سے پہلے نہیں ہو سکتے آپ جتنا مرضی ٹل لگا لیں جس چیز کا جو وقت ہے وہ اسی وقت پہ ہونے تو اللہ طرف اماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کو عطا کر دیتے پھر یہ فوراً اللہ کو بھول آتے وہ میں اگلے دن وہ قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا انہوں نے بڑی اچھی بات کی باسم علی باسم صاحب کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی طرف آپ کی توجہ اور توقع کا لیول کیا ہونا چاہیے ایک تو وہ توقع ہے جو ہمیں وائزین کی تقریروں میں نظر آتا ہے ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے پریکٹیکلی وہ ایک پرسنٹ اللہ پہ توقع نہیں کرنے والے ہوتے ہیں اگر اللہ پہ توقع ہو تو وہ اپنے چانے والوں اور مریدین سے چندے کٹھے نہ کر رہے ہوں اور ایک ایک چیز کی ٹینشن کر رہے ہوں تو وہ ایسے معاملات نہیں ہوتے وہ میرے ایک دوست ہیں یہ واقعہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں میں دوبارہ آپ کو قاسم علی شاہ صاحب علباد میں سناتا ہوں کہ مجھے ایک اور واقعہ جاتا ہے میں نے ایک دوست ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک پیر صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ کالج میں پڑھتے تھے تو وہاں پہ کافی وہ ارس وغیرہ لگتا تھا بڑے دور دراہ سے لوگ آتے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ جب جن دنوں میں ارس ہوتا تھا تو وہ پولیس کو بار بار فون کر رہے ہیں کہ جناب اسکیورٹی تو بڑا خیال رکھنا ہے لوگاندی جی یعنی یہ لوگ آدمے نے پچھری بار بھی آیا ہو گیا کیا ہو گیا اسی ہے کیا ہو گیا اسی جیب کٹ کی تھی کوئی میں نے دیکھا کہ پیر خانے پہ یا کوئی ارس پہ لوگ جا رہے ہوں لوگ ان کو وہاں پہ مار رہے ہوں کہ یہاں بھی در کیا کرنے آئے ہیں وہ تو پچارے بڑے کمزور لوگ ہیں جو ارسوں کے خلاف ہیں نہ ان کے پاس یہ کیپیپیلٹی کے وہ مارے ہیں بارنے والے تو دوسری پارٹی ہیں تو کہتا ہے میں نے اس کو کہا یا تم اتنی ٹینشن کو لیتے ہو مطلب جو آ رہے ہیں وہ کہتا ہے یہ اللہ نے بندوں میں نہیں دی جیب ہاں کٹ جی انگیز سانوں کہتے ہیں انگیز یہ اس نے خود بول کے کہا اس نے کہا ہمارے مریدین کی اگر جیبیں کٹ گئیں تو یہ ہمیں کیا دیں گے تو ہمیں ان کی جیبوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے اور مریدین اس لیے سے جا رہے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے نا وہ ہی ہماری فاظت کرنے والے ہیں اور پیر صاحب آپ کی جیب کی فاظت کے لیے خود پولیس کے موت آ جائیں آپ اندازہ کر لیں اور وہ کاسب علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ وہ واسب علی واسب صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میں اور دنیا داروں میں کیا فرق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا ان کو کوئی اگر پتھر بھی مار دیتا ہے نا آکے تو ان کو پتھر مارنے پر ہے وہ غصہ نہیں آتا وہ اوپر دیکھ کہتے ہیں یا اللہ خیر ہے وہ غلطی ہوگی کیونکہ یہ حقیقت بات ہے کہ فائل حقیقی اللہ ہے یہ ذہن میں رکھیے گا آپ کو جو مخلوق کی طرف سے تکلیف بھی پہنچتی ہیں نا اس کا فائل حقیقی بھی اللہ ہے کیونکہ جو ہزاروں تکلیف کے درمیان ہرڈل بنا ہوا ہے اسی نے اجازت دیئے ہیں کہ چلو ایک چونڈی انہوں وڑ لی جائے کیونکہ ہزاروں تکلیفیں تو اس نے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں کہاں سے آپ نے اگر یہ چیز دیکھنی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا یہ مورزے سے کم نہیں ہے بچے جس طرح اندوں کی طرح باگتے ہیں ایک کنپٹی پہ صرف ایک جو ہے کارنل لگنے کی مار ہے نا بچے کی ڈیتھ بڑا بندہ مر جاتا ہے کس طرح بسروں سے گرتے ہیں جا کے کبھی کہیں گرتے ہیں سڑھیوں سے نیچے گر جاتے ہیں کہیں جا کے لگتے ہیں کبھی کچھ ٹوٹ جاتا ہے کبھی ادھر آنکھ کے قریب بندہ گئے اوہ شکر ہے جی پہ نیڑی نیڑی بچے ہیں اللہ نے بچایا ہوں ہمیشہ ہی بات جاتا ہے بندہ کتنے بچوں کی آنکھیں نکل جاتی ہیں بچپن میں ورنہ تو آدھر ادھر جو ہے وہ کارنی بیٹھے میں ہوں یہ اللہ نے بڑے کی ہوتے ہیں یہ اللہ قرآن پاک میں آیات ہیں اللہ تعالی ماتا ہے کہ ہم نے فرشتے معمور کیے میں انسانوں کی فائدت کے اوپر یہ ساری چیزیں اللہ لے کے چل رہا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی ماتا ہے جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو کوئی کہہ دیتا ہے بزرگوں نے کیا ہے کوئی کچھ کہہ دیتا ہے کوئی کچھ کہہ دیتا ہے وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آگیا وہ ایک بندہ جو ہے وہ سمندری طوفان میں فاس جاتا ہے اور جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ منو بچا لیں میں دیکھ دیں گا تیرے نا دی ٹھیک ہے جی تو اللہ تعالی بچا لیتا ہے تو وہ پھر کنارے آگ کہندہ ہے جی وہ تو پھر ظاہر ہے اس میں مکر ہی جانا ہوتا ہے جو اللہ تعالی ماتا ہے کہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں پھر یہ بھول جاتے ہیں ہمیں تو کنارے پہ پہنچ کہندہ ہے کیڑی دیگ کچھ دیگ شیکھ نہیں ہو تو وہ پھر ایک اور ہچکولہ اس کو آتا ہے تو پھر وہ سمندرمہ کہندہ ہے نہیں یا اللہ میں پوچھنا تھا مٹھی کے لونی ٹھیک ہے کیڑی دیگ تو مراد ہے مطلب نہیں یہ اللہ انہوں تر ہی تو کھا دیتا جا سکتا ہے دنیا ہی تو کھا دیتا جا سکتا ہے کہ مٹھی دیگ یا نمکین تو یہ وہی چیز ہے اللہ تعالی ماتا ہے اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیاں کھڑی کار دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے بچہ اللہ نے دیا ہوتا ہے کہتے ہیں نہیں وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے لیو دل عن سبیلی تاکہ بہکا دیں اللہ کی راستے حقیقت بات ہے کہ یہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ فلان کی وجہ سے ہوا ہے آپ ہندوں کے پاس سلے جائیں وہ بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ ہم فلان مندر میں گئے تھے تو ہمیں اولاد ہوگی حالانکہ اللہ دے رہا ہوتا ہے لیکن شیطان جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اور ہستیوں کی طرف اسے منصوب کرنا شروع کرتے تھے ہم نے تو کئی ایسے دیکھے ہیں جو لوگوں کو بچے دے رہے ہیں لیکن خود بے اولاد ہوتے ہیں ان کو کہیں آپ کیوں نہیں اولاد ہو رہی ہیں سورہ اشورہ کا آخری رکوع پڑھ لیں اللہ تعالیٰ ماتے ہیں اللہ جسے دیتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیوی ہے جس سے اولاد ہیں سیدہ ختیجہ سے یا ایک ماریہ کبتیہ سے سیدنا عبریم علیہ السلام پیدا ہوگئے وہ بھی فوت ہوگئے باقی آپ کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں کیا نبی کی بیویوں کے خواہش نہیں تھی کہ ان کے اولاد ہو اللہ کی مرضی ہے سیدہ عائشہ مابوب ترین بیوی ہے جوانی کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں کوئی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو ایک بچے ہی دے دیتا کہ حضور کے بعد انہوں نے سنتالیس سال تک زندہ رہنا تھا کہ چلو ان کی ایک دل جوئی کا معاملہ ہو جاتا کہ اٹھارہ سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں ایک بچی بچہ ہوتا تو ان کی زندگی بھی اس کے سارے گزر جاتی ہے نہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں اللہ کا اس پہ غزب دیکھیں اللہ فرماتا ہے نبی ان سے فرمائیے کہ یہ جو تم کفر کر رہے ہو نا اور یہ جو لطف اٹھا رہے ہو ہماری دیمتوں سے کہ تمہیں ہم کوئی نعمت دیتے ہیں تو تم اور ہستیوں کی طرح منصوب کرتے ہو اٹھا لو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی زندگی میں انکم ان اصحاب نار پھر تو تم مرنے کے بعد دوستیوں میں ہی شامل ہوگا انسان یہ سنگلر کے سیگے سے نا ایز ای ڈاکٹرین یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ تو اٹھا لے جو کچھ تو نے نبا اٹھانا ہے دنیا کی زندگی میں تم منصوب کر لے مخلوق کی طرف پھر تو نے مر کے نا ہمارے پاس جب آنا ہے تو آگ ہی تیرا مقدر ہوگی دنیا میں تو نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا دیکھ تو صحیح بول ہے اچھلی ان میں بہت ساری باتیں صحیح ہیں جس طرح انہوں نے بولا ہے کہ وہ پانی والا کہ یہ ہے اللہ بچا دو چل بچا دیا تو بھول جاتے ہیں وہ چیز کو کوئی شوری میں بھولا نا کہ ہم مانتے ہیں مانتے ہیں کچھ لیکن یا تو پرابلم میں رہتے ہیں تو یاد کرتے ہیں جیسی پرابلم کرتا ہے تو اپر حالت اٹھا کا امٹ میرے پہلی سی بیان کیا سوچ کریں اس کے بعد کو یاد نہیں رہتا اور اوپرت سے وہ قصہ پی co پیر کا قصہ جے بے ہم کو دے گی آہا اسی جے میں یہ ہوگی صحیح بہت صحیح پوائنٹس پہ بہت جدا بہت صحیح پوائنٹس پہ بار جعلی ہے کیونکہ یہ ہر انسان کرتا ہے ہر انسان ایک اپنے پروڑرم میں رہتا ہے اپنے پروڑرم میں رہتا ہے لگے نا دے دو کر دو جیسے کی کوئی جاتے ہیں سب بل جاتے ہیں اپنے مستی مزے میں رہتا ہے ختم ختم پھر آپ سے جب فراؤرم آتی آپ کو جب آپ کو یاد کرتے صحیح جو بہت صحیح چھیک ہے نائی بہت نائیس ویڈیو بہت مزا آگیا دیکھتے سن کے لائے سے لگا ایسے یہ اور ویڈیو لیکھ آئیں گے تو ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرے شیئر کمیں کلکھاں بیل آئی بائی